اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ دولہ رحمت الالیہ اور بادشاہ جہانگیر کا قصہ پیش کریں گے جب بادشاہ جہانگیر آپ کو قتل کرنے گیا تو کیا ہوا ناظرین اکرام حضرت شاہ دولہ سن پندرہ سو اکاسی پر مطابق سن نو سو نواسی ہجری اکبر بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوئے اکبر کے انتقال کے وقت آپ سیالکورٹ میں تھے آپ جہانگیری جلوس کے ساتھویں ساتھ سن دس سو بائیس ہجری میں گجرات آئے اکبر بادشاہ سے شاہ دولہ کی ملاقات کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور کرینے کیاس یہی ہے کہ آپ کی ملاقات اکبر سے نہیں ہوئی بلکہ ملاقات ممکن بھی نہ تھی شاہ دولہ کا بھی وہ بلند مقام نہ تھا جو آپ کو جہانگیر اور شاہ جہان کے عید میں ملا ولی اللہ خان کی تحقیقات کے مطابق بھی شاہ دولہ سن نو سو نواسی ہجری بم مطابق سن پندرہ سو اکاسی اسوی میں پیدا ہوئے اور قطع تاریخ میں الفاظ خدا دوست کے مطابق دس سو ستاسی ہجری بم مطابق سن سولہ سو بہتر اسوی انتقال فرمایا اس طرح آپ اکبر جہانگیر اور شاہ جہانگ ہم اثر ہیں ایلیٹ بادشاہ جہانگیر سے آپ کی ملاقات کے سلسلے میں لکھتا ہے شاہ دولہ دل پسند جانوروں کے سروں پر ٹوپیاں رکھا کرتے جن میں روڑیاں سیلی ہوئی ہوتی تھیں ایک بار آپ کا حرن ادھر جان نکلا جہاں بادشاہ جہانگیر شکار کھیل رہا تھا بادشاہ نے حرن کو دیکھا اور اس کے پوچھنے پر اسے شاہ دولہ سے متعلق بتلایا گیا اس نے دو آدمی شاہ دولہ کے لیے روانہ کیے آپ رحمت العلہ نے خان کا میں قاسد کی خاطر مدارت کی اور اگلی صبح آپ جہانگیر کے سامنے آئے نور جہاں ساتھ موجود تھی جہانگیر نے پوچھا آپ نے اکسیر آزم کہاں سے پائی ہے شاہ دولہ نے کہا انہیں اکسیر کا کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ صرف فقیر ہیں مگر چہرے مورے سے شاہ دولہ باثر امیر کبیر ہی نظر آتے تھے بادشاہ کو ڈھر ہوا کہ شاہ دولہ اس کے خلاف بغاوت بھی کرا سکتے ہیں نور جہاں کے مشورہ سے سبز رنگ کی زہریلی پوشاک شاہ دولہ کو دی گئی مگر آپ پر کچھ اثر نہ ہوا دوسری پوشاک میں اور زہر لگا ہوا تھا مگر اس سے بھی آپ کو گزند نہ پہنچا اب بادشاہ نے زہریلہ شربت تیار کرانے کا حکم دیا مگر تیاری کے دوران اس کا تخت ہلنے لگا محل میں زلزلہ آ گیا اور جہانگیر کو ہر طرف فقیروں کے چہرے نظر آنے لگے جہانگیر نے جب یہ کرامت دیکھی تو اس نے آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا اور اشرفیوں کی دو تھیلیاں نظر کی آپ نے اشرفیاں ملازمین شاہی میں بانٹ دیں اور جب اس نے آپ کو کچھ ارازی تقریباً پانچ سو بیگا زمین خرچ لنگر درگا کے سلسلے میں دینا چاہی تو آپ نے منظور نہ فرمائی کہا فی الحال اس کی ضرورت نہیں ایلیٹ نے دوسرے تذکرانگاروں سے زیادہ معلومات پہنچائی ہیں مگر وہ حسب تستور ماخزوں کی نشانتے ہی نہیں کرتا ورنہ بہ آسانی ان کی طرف رجوع کر کے واقعات کی درستگی سے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا تھا اسی طرح شاہ دولہ کی ملاقات شاہ جہان سے ثابت ہے سفر کشمیر کے دوران میں دارہ اور بیگم صاحبہ کے لا تعداد اونٹ ڈیگ نالا میں بہ گئے اور جب شاہی فوجدار مستقل پل بنانے میں ناکام ہو گئے تو آپ کی تلبی ہوئی اور آپ نے اس سے تکمیل پل کا وعدہ فرمایا اور انگزیب عالمگیر سے بھی ملاقات کا ذکر جے ایلیٹ کرتا ہے شہزادہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا بھائی دارہ یا وہ خود تخت کا وارث ہوگا وہ شاہ دولہ کی خدمت میں آیا اور ایک مرغے زرین سوات کا ایک پرندہ ہے ایک ولائتی بلی اور ایک عصا پیش کیا مطلب یہ تھا کہ اگر شاہ دولہ نے دوسرے تحائے وصول کر کے عصا اسے لٹا دیا تو یہ وارث تخت کے لیے نیک شگون ہوگا شاہ دولہ نے جو ہی شہزادے کو دیکھا آپ اٹھے اور شہزادے کو سلام کیا اور اسے دولت پناہ کہا آپ نے اسے ایک روٹی انایت کی اور عصا دے کر کہا کہ خدا نے تجھے یہ روٹی دی ہے اور یہ عصا یہ تیری طاقت کی علامت ہے اس لیے خوش رہو بڑے عرصے کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تو اس نے شاہ دولہ کو پھر بلائیا آپ کرامت کے زور سے اس کے سامنے آئے بادشاہ کیلہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ ایک اور ہاتھ اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس نے نوکروں کو بلائیا اس نے کہا ہاتھ کسی آدمی کا معلوم ہوتا ہے جس کی دوسری انگلی نہیں ہے ایک غلام نے جس کا نام بخت آور تھا کہا یہ بادشاہ سلامت ہاتھ شاہ دولہ کا ہے بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ ظاہر ہو جائیں اسی وقت شاہ دولہ بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گئے انہیں بارزان توفے دے کر رخصت کیا گیا سبحان اللہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم اس نئی بیماری وائرس کرونا سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین اللہ حافظ